اللہ ہم اللہ اللہ ہم اللہ 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 ہم اللہ اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا لالیو العظیم بادے توحید کے متوالوں شم رسالت کے پروانوں غوثوں خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہائیت ہی عدب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہِ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر شروع سے آخر تک پورا مجمع بے آوازِ بلند حدیر غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وَعَلَى آلِكَ وَعَلَى آلِكَ وَاسْسِحَابِكَ یا نُورَ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم ربِ کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحبِ لعلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قصد قطو فعل ہم تمام حاضرین اور سامین قطو دمِ واپسی تک حق کہنے حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما ساتھی بارگاہِ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا ہم گناہگاروں سیاہکاروں کو ماہِ ربیون نور کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما اور میرے کریم ہمیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر سال اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملادِ پاک دھوم دھام سے منانے کی توفیق نصیب فرما جو درس شہے بطہا نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے اور چھوڑ کے آپ کا دامنِ رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی چھوڑ کے آپ کا دامنِ رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں آپ کے در پہ آئے ہوئے ہیں دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں آپ کے در پہ آئے ہوئے ہیں کھول دیں اپنا دامنِ رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیر دیوانوں اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم و رحسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک بار فر وادی نور آزاد میدان کی سرزمین پر اس روح پرور سالنا سنی اجتماع میں شرکت کا موقع عطا فرمایا ہے یقین جانے آپ جہاں کہیں سے بھی آئیں ہیں آپ میں سے آنے والا کوئی ایک بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا بلکہ آئے وہیں ہیں جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمایا ہے کوئی کرناٹک سے کوئی مرات وارہ سے کوئی تیلنگانہ سے کوئی گوہ سے کوئی تامل نادو سے کوئی جھارکھنڈ سے کوئی یوپی اور بیہار سے اندوستان کے مختلف اسٹیٹ سے آپ کثیر تعداد میں وادی نور آزاد میدان میں حاضر ہیں آپ اگر اس میدان سے باہر نکل کر دیکھیں تو آپ کو اسی بومبے کی سرزمین پر رہنے والے ہزاروں لوگ اپنے اپنے گھروں میں اپنے گلی کوچو اور اپنے محلوں میں گھومتے فرتے نظر آ جائیں گے آپ دور دراز سے اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں آئے اور یہاں رہنے والے چند قدم چل کر اس میدان میں نہ پہنچ سکے آخر اس کی وجہ کیا ہے تو یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے ایسی محفلوں میں آنے والا کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتا بلکہ وہی آتے ہیں جن کو میرا کریم توفیق اتا فرماتا ہے میرے پیارے آقا لیس صلاح و تسلیم کے پیردیوانوں تو اس وقت ہمیں اور آپ کو اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ ہم کسی دنیا دار کی محفل میں نہیں بیٹھے ہم ساری کائنات کے مالک و مختار کی محفل میں بیٹھے ہیں اللہ تبارک تالہ نے یہاں بٹھا کر ہمیں اپنے گھروں سے نکال کر اس میدان میں لا کر ہمیں کسی اور کا مہمان نہیں بنایا ہے بلکہ اللہ نے خود ہمیں اور آپ کو اپنا اور اپنے محبوب کا مہمان بنایا ہے تو میرے پیارے آقا علیہ الصلاة و تسلیم کے پیردیوانوں یقیناً جو یہاں آئے ہیں ان میں سے کوئی بھی کھالی ہاتھ نہیں جائے گا بلکہ اللہ تبارک تالہ ہم سب کو ہمارے گمان سے بہتر عنامتہ فرمائے گا میرے پیارے آقا علیہ الصلاة و تسلیم کے پیردیوانوں ہم اور آپ اگر گوھر کریں تو ہمیں اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ لگ جائے گا کہ اللہ تبارک تالہ نے ہمیں اور آپ کو انگنت نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے کاؤنٹ لس ہم اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہئے تو شکر ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے ایسی ایک زندگی نہیں ایسی ہزاروں زندگیاں ملے تمام ہو جائیں ہم اپنے مولا کی دی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے ہیں میں اگر زمین و آسمان کی بات نہ کروں زمین سے اگنے والے سبزے آسمان سے برسنے والے پانی کی بات نہ کروں ہماری زندگی کے لئے اللہ نے ہوا میں اکسیجن رکھ دیا میں اس کی بات نہ کروں صرف آپ کے اور اپنے جسم کی بات کروں تو اللہ تبارک تالہ نے جسمانی اعتبار سے ہمیں اور آپ کو انگنت نعمتیں اطاف فرمایا ہے میرے پیارے آقا لیس صلات و تسلیم کے پیر دیوانوں یہ جسم کے اندر جو رگوں کا جال یہ اللہ کی نعمت کا نام ہے کوئی نقصان دے چیز اچانک اڑ کر ہماری آنکھوں کے قریب آتی اور انقریب تھا کہ وہ آنکھ کے پتلی سے جا کر ٹکراتی آنکھ کو نقصان پہنچا دیتی خود بخود ہماری پلکیں اس وقت بند ہو جاتی ہیں یہ پلکوں کا اس وقت بند ہو جانا یہ اللہ کی نعمت کا نام ہے میں کہتا ہوں اگر ہم اور آپ گوھر کریں تو ہماری ایک ایک انگلی میں مولا نے جو جوڑ پیدا کیے جن جوڑوں کی وجہ سے ہم اپنی انگلیوں کو فولڈ کرتے مورتے اور جو چاہتے ہیں اپنا کام ان انگلیوں کو مور کر انجام دیتے ہیں یقیناً یہ انگلیوں کا ایک ایک جوڑ بھی میرے مولا کی نعمت کا نام ہے ہم نے اور آپ نے غور نہیں کیا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیردیوان وہ آپ ذرا سوچو کہ دنیا میں اگر کوئی ہم زندگی بر فراموش نہیں کرتے ہم بیٹی کے لئے رشتہ تلاش کرتے تھے کسی نے مدد کر دی ہماری بیٹی کی شادی ہو گئی بیٹی سسرال میں بہت خوش ہے داماد بہت اچھا ہے سسرال والے بہت اچھے ہیں ہم زندگی بر رشتہ لگانے والے کا احسان یاد رکھتے ہیں ہمارا بیٹا ڈگری لے کر گھوم رہا تھا اسے نوکری نہیں ملتی تھی آپ کے ذریعے اس کو نوکری مل گئی کیا میں آپ کے احسان کو کبھی فراموش کر سکتا ہوں ارے بھوک کی حالت میں تھے کسی نے چند لقمیں کھانا کھلا دیا انسان اس کے احسان کو بھولتا نہیں تھا آپ بیمار تھے ضرورت تھی علاج کی آپ کی حیثیت نہیں تھی آپ کی کسی نے مدد کی آپ کا علاج کروا دیا آپ زندگی بر یاد رکھیں گے اس نے کتنا بڑا احسان کیا میں آپ کو یہ چند احسانات گناتا ہو جو دنیا میں ایک انسان کسی انسان پر کرتا ہے اے مسلمانوں اگر ہم اور آپ مانتے ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو انگنت نعمتوں کی شکل میں اتنی نعمتیں اللہ نے عطا کر دی ہم اللہ کے احسان کو کیا کبھی یاد کرتے ہیں ہم نے اللہ کے احسان کو فراموش کر دیا ایک مسلمان اگر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا وہ کبھی اپنے مولا سے بغاوت نہ کرتا وہ کبھی اپنے مولا کی نافرمانی نہ کرتا وہ کبھی نبی کی سنتوں کے خلاف زندگی نہ گزارتا ہم اللہ کی نعمتوں کا دن رات استعمال تو کرتے ہیں لیکن ہم نے کبھی گوھر نہیں کیا ہم دن رات نعمت دینے والے مولا کی نافرمانی بھی کرتے ہیں اور جس محبوب کے صدقے میں اللہ نے ہمیں یاد گنت نعمتیں حطا کیا ہے ہم اس اللہ کے حبیب کی بھی دن رات نافرمانی کرتے ہیں ہمیں آپ میں کتنے لوگ ہیں ذرا بتاؤ جو سنت پر عمل کرتے ہیں ہمیں آپ میں کتنے لوگ ہیں جو حرام حلال کی تمیز کرتے ہیں ہمیں آپ میں کتنے لوگ ہیں جو جھوٹ سے پرہیز کرتے ہیں ہمیں آپ میں کتنے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی غیبت و چگلی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں ہمیں آپ میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے نگاہوں کی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں ہم میں آپ میں کتنے لوگ ہیں جن کا اخلاق قرآن و سنت کے مطابق ہے جن کا کردار قرآن و سنت کے مطابق ہے جن کے زندگی کے معاملات قرآن و سنت کے مطابق ہیں اے سرکار مدینہ علیہ السلام تو تسلیم کے پردیوانو آج مسلمانوں کے حالات کو دیکھنے کے بعد بہت معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے آج کے ترقی آفتہ دور کا مسلمان اپنے من کی بات تو مانتا ہے لیکن اپنے مولا کی بات نہیں مانتا کسی بزرگ سے پوچھنے والے نے کہا تھا کہ بابا میرے ایک سوال کا جواب آپ دے سکتے بزرگ نے کہا بیٹا پڑھا لکھا تو نہیں لیکن میں نے زندگی میں بڑے اتار چڑھاؤ دیکھ میں نے دنیا میں بڑا تجربہ حاصل کیا ہے علم کی بنیاد تو نہیں لیکن ممکن ہے کہ تجربے کی بنیاد میں تمہارے سوال کا جواب دے سکو بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے تو اس نوجوان نے کہا بابا مجھے بتائیں کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق میں نے کئی لوگوں سے یہ سوال پوچھا لوگوں نے جواب دیئے لیکن اتمنان بخش جواب آج تک کوئی نہ دے سکا کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق تو بزرگ نے کہا بیٹا ہے تو نے بڑے پتے کا سوال پوچھا اس سوال کا جواب یقینا میں دے سکتا ہوں سن جو اللہ کو جانتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو اللہ کی مانتا ہے وہ مومن ہے جانتے ہم سب ہیں اس لئے دنیا ہمیں مسلمان کہتی ہے لیکن میں پوچھتا ہو ہمیں آپ میں کتنے ہیں جو جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں اگر ہم اپنے اردگر کا جائزہ لے تو پتا چلے گا اکثریت جانتی ہے لیکن ہماری اکثریت مانتی نہیں ہے من جو کہتا ہے کرتے نفس جو کہتا ہے کرتے ہیں دل کو جو اچھا لگتا ہے کرتے ہیں اللہ ناراض ہوگا اس کی پروانی ہے ماذا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلازاری ہوگی اس کی پروانی ہے ماذا اللہ یہ حال ہمارا اور آپ کا اور یہی وجہ ہے میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن برائیوں کے دروازے ہم پر اور آپ پر بند فرمائے آج ان برائیوں کے دروازوں پر سب سے زیادہ آپ کو کوئی نظر آئے گا تو مسلمان نظر آئے گا وہ چاہے گناہ کا دروازہ ہو زنا کا دروازہ ہو شراب کا دروازہ ہو جھوٹ کا دروازہ ہو وعدہ خلافی کا دروازہ ہو بد اخلاقی کا دروازہ ہو ایک دوسرے کی غیبت و چگلی کا دروازہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے جن جن دروازوں پر تالے لگا دیئے اور ہمیں اور آپ کو اس راستے پر جانے سے منع کر دیا آج ان دروازوں پر سب سے زیادہ کوئی کھڑا نظر آئے گا تو مسلمان نظر آئے گا پورے ہندوستان میں ہم جہاں کہیں جاتے بامبے جیسا ترقی آفتہ شہر ہی نہیں کسی گاؤں دیہات میں بھی جاتے ہیں یوپی بیہار کے تو وہاں بھی ہمیں انوان دیا جاتا ہے کہ آپ شراب کے تعلق سے بیان کریں ڈرگز کے تعلق سے بیان کریں ہم نے کہا یہ انوان کیوں ہم چاہتے تھے کہ والدین کے حقوق کی بات کرتے ہم چاہتے تھے کہ حضور کے میلاد کی بات کرتے ہم چاہتے کہ نماز کی عظمت کی بات کرتے ہم چاہتے کہ حقوق اللہ حقوق العباد کی بات کرتے آپ ہم سے یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم ڈرگز کے بارے میں تقریر کریں آپ ہم سے یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ہم شراب کے بارے میں تقریر کریں تو جامتے ہو لوگ کیا کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو الحمدللہ 90% لوگ مسلمان ہیں اور ان 90% میں 80% سنی ہیں لیکن اس کے بوجود رونا اس بات کا ہے ہماری قوم کے اکثر نوجوان جو ہیں وہ شراب اور ان بری دوائیوں اور نشاور چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام تو تسلیم کے پیار دیوانوں میں پوچھتا ہوں وہ جو شراب پیتے ہیں وہ جو ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں کیا ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اور اگر انہیں یہ معلوم نہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کیا انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ چیزیں ان کے لئے کتنی نقصان دے ہیں ان چیزوں کے استعمال سے لمحاتی لذتیں تو مل جاتیں لیکن ان کا جسم کھوکلا ہو جائے گا وہ پیڑیاں رگڑ رگڑ کر مجبور ہو جائیں گے مرنے پر کیا انہیں پتا نہیں کہ نشاور چیزوں کی بنیاد ان کے جسم کے آزہ ایک ایک کر کے گل جائیں گے اور وہ دھیرے دھیرے موت کے قریب ہو جائیں گے انہیں معلوم نہیں تو جواب ملتا ہے کہ ہاں معلوم ہے لیکن کیا کریں اب لط پڑ چکی ہے کیا کریں آدھی ہو چکے ہیں کیا کریں مرنا تو پسند ہے گوارہ ہے لیکن اسے چھوڑ دیں یہ گوارہ نہیں ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیر دیوانوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان ایک قطرہ شراب کا پیئے اور بنت توبہ کیے مر جائے جامتے ہو اس کا انجام کیا ہوگا اول تو فرمایا گیا کہ حالت سکرات میں اس کو ایسی پیاس کی شدت ہوگی کہ اس کا گلہ سوک کر کانٹا بن جائے گا ایسا حالت سکرات میں پیاس کی شدت کی بنیاد تڑپے گا کہ دنیا کے سارے سمندر اگر اس کے موں میں انڈیل دیے جائیں تو بھی وہ دنیا سے پیاسا ہی جائے گا آپ اجتماع میں آئے ہیں تیز دھوپ میں بیٹے ہیں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ دو گھنٹہ کتنی دیر تک آپ پیاس کو برداشت کر سکتے ہیں آپ تقریریں سننا چاہتے ہیں لیکن اس کے باوجود پیاس کی شدت کی بنیاد اٹھ کر نکل جاتے ہیں کہ چلو پانی کہیں سے لے کر آئے کہیں پانی پی لیں جا کر میں پوچھتا ہوں کہ حالت سکرات میں ایک بندہ جب پیاس سے تڑپے گا تو حالت یہ ہوگی کہ دنیا کے سارے سمندر موں میں انڈیل دیے جائے پھر بھی پیاس نہیں بجھنا ذرا سوچیں کس حال میں دنیا سے جائے گا اور یہ تو سکرات کا عذاب اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جہنم میں جب یہ پیاس کی شکایت کرے گا تو جہنمیوں کی کھوپڑی میں جہنمیوں کے جسموں سے بینے والے کھون اور پیپ کو اس میں جمع کیا جائے گا ایک روایت میں فرمایا گیا کہ فائشہ عورتوں کی شرمگاہوں سے بینے والے کھون کو اس میں جمع کیا جائے گا اور اس شرابی کو وہ جو بن توبہ کیے مرہ تھا اس کو دیا جائے گا کہا جائے گا پی لے اس کو پیاس کی شدت کی بنیاد کھوپڑی کو ہاتھ میں لے گا موں کے قریب کرے گا اندر دیکھے گا تو پانی نہیں ہے بدبودار کھون اور پیپ ہے فائشہ عورتوں کی شرمگاہوں سے بہنے والا بدبودار کھون ہے جب اسے دیکھے گا تو تڑپ اٹھے گا کہے گا یہ تم نے لا کر کیا دے دیا ارے مجھے پانی چاہیے مجھے پیاس لگی ہے تو اللہ کا منادی کہے گا تو انہیں زمین پر اللہ کی حرام کردہ چیز کا استعمال کیا اب تجھے یہاں بھی پانی نہیں دیا جائے گا اب تجھے پینے کے لئے یہاں بھی یہی چیز دی جائے میرے پیارے آقا علیہ السلاة و تسلیم کے پردیوانوں قوم مسلم کے نوجوانوں کا حال کیا ہے ذرا دیکھیں کوئی شراب قادی ہے کوئی براؤن شگر لے رہا ہے کوئی ہیروین لے رہا ہے کوئی چرس شلم گانجے کا شوقین ہے کوئی ایم ڈی کا استعمال کرتا ہے کوئی وائٹنر کا استعمال کرتا ہے کوئی بٹن کا استعمال کرتا ہے نہ جانے کیسی کیسی چیزیں وجود میں آگئیں میں تو کہتا ہوں یزید ہوتا تو شرم سے ڈوب مرتا کہ میرے پاس نشا کرنے کے لئے سوائے شراب کے دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا تم کتنی ترقی کر لے گئے اب تمہارے پاس تو کئی کے نئی نئی چیزیں وجود میں آگئی ہیں تم تیسٹ بدل بدل کے نشا کر سکتے ہو کل کسی کو نشا کرنا تھا تو وہ صرف شراب پیتا تھا آج تو انجیکشن کے ذریعے نشا کیا جاتا ہے آج تو کھا پی کر نشا کیا جاتا ہے آج تو سونگ کر نشا کیا جاتا ہے اے مسلمانوں دنیا کی ترقی نے ہمیں اور آپ کو لاکر کہاں کھڑا کر دیا ہے ارے وہ فارما شوٹکل کمپنیز جو دوائیاں بناتی ہیں مریض کے علاج کے لئے اب تو نشا کرنے والے باقاعدہ ان دوائیوں کو بھی کھا پی جاتے ہیں نشا کرنے کے لئے کوئی آئیڈکس کی پوری بوٹل چٹ کر جاتا ہے کسی کے تعلق سے ہم نے سنا بریڈ میں بام لگا کر وہ کھاتا ہے کوئی کوریکس کی پوری بوٹل پی جاتا ہے عجیب لوگ ہیں اور جانتے والمیاں یہ ہیں کہ یہ چیزیں جو زہر ہیں ان کو نشا ور دوائیوں کا نام دے دیا گیا دوائیاں ارے دوائیاں موت کے قریب نہیں کرتی دوائیوں کا کام موت سے بچانا یہ زہر ہے جس کو تُو نے دوائیوں کا نام دے دیا ہے میرے پیارے آقا علی صلات و تسلیم کے پیر دیوانوں کون سا مسلمان ہے جو نہیں جانتا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں لیکن اس کے باوجود استعمال کرتا ہے کوئی دوستی کے چکر میں کوئی گل فرینڈ کے چکر میں کوئی پارٹی کے چکر میں کوئی کلائنٹ کے چکر میں کوئی کورپرین بزنس کے اندر ہے تو شراب پیتا میں نہیں پیوں گا میرا باس مجھے کیا کہے گا کیا جاہل ہو جیسی حرکت تو پڑھا لکھا ہے ایم بی اے کیا ہے تو سی اے ہے تو اتنی ہائر پوسٹ پر ہے تو یہ کیا کرتا ہے شراب نہیں پیتا کیسا ترقی آفتہ انسان ہے ارے ہم نے تو یہاں تک سنا کہ وہ لوگ جو بڑی بڑی کمپنیز کے ڈسٹریبیوٹر شپ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا اپنا حلال کاروبار اچھا خاصا کاروبار جس کمپنی کے ڈسٹریبیوٹر وہ ہیں سال میں ایک دو مرتبہ وہ کمپنیز ان کے لئے پارٹی اور ارینج کرتی ان کو کہیں پکنک پر تین دن کے لئے کبھی گوہ لے جاتے کبھی کہیں اور تبھی انٹرنیشنل ٹور پر تو یہ لوگ جو حلال کاروبار لے کر بیٹھیں یہ بھی جب ان کی پارٹیز کی طرف سے کلائنٹ کی طرف سے ان کو پارٹیز میں بلایا جاتا ہے پکنک پر لے جایا جاتا ہے تو وہاں پر یاکیلہ مسلمان باتی سارے غیر تو جب وہ شراب پی رہے ہوتے ہیں تو اس کو شرم آتی کہ ان کے بیچ میں اگر میں نہیں پیوں گا تو لوگ میرے بارے میں پتہ نہیں کیا ذہنیت بنائیں گے پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میرے بزنس پر اس کا اثر پڑے ہو سکتا ہے دوستی یاری پر اس کا اثر پڑے اس لئے وہ بھی شراب کے پیالے لے لیتا ہے اور انہی کی سنگت میں رہ کر وہ بھی شراب کے پیالے چٹکاتا ہے اے سرکار مدینہ علیہ السلام تو تسلیم کے پیردوانو ہماری بد اخلاقی کا اور ہماری گراوٹ کا تو حال یہ بھی ہے ہم نے بومبے جیسے شہر کے اندر دیکھا ہے اگر کسی کے گھر میں بیٹی یا بیٹے کی شادی ہو تین تین چار چار پانچ باند دن تک گھر کے دروازے پر بڑے بڑے سپیکر رکھ کر دی جے بجائے جاتے ہیں اور جب دی جے بجتا ہے تو گلی کوچوں میں رہنے والے بیروزگار آوارہ نوجوان اس دی جے کی دن پر تھیرکنے اور ناچنے کے لیے آ جاتے ہیں اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب وہ نوجوان مفت میں آ کر ناچتا ہے تو اس کو رات بر نچانے کے لیے باقاعدہ لڑکی یا لڑکے کا باپ اس کو شراب پلایا کرتے ہیں میں ہاتھ جوڑ کر ایک بات کہوں گا برا مت ماننا ہو باتیں تلق ہیں لیکن یہ حقیقت ہیں آج کے دور کی ہم نے تو دیکھا اولیاء اکرام کے ارسپین موقع پر جب سندل نکلتا ہے ٹرک کے اندر بڑے بڑے سپیکر لے کر قوالیاں بجائی جاتی ہیں اور اس ٹیمپو اور ٹرک کے آگے قوم مسلم کے نوجوان جن کے چہرے پر داڑی نہیں حضور کی سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ایک وقت کی نماز کی پابندی نہیں اپنی پیشانی پر ریبن بان کر ہاتھوں میں رمال لے کر وہ ڈی جے کے آگے آگے تھرکتے تھرکتے چلتے ہیں ہم جب وہاں سے گزرتے ہیں تو شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ وہ جو ڈی جے کے آگے عرص کے نام پر تھرکتے چلتے ہیں ان میں سے کئی ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے نشا کر رکھا ہوتا میرے پیارے آقا علیہ الصلاة و تسلیم کے پیر دیوانوں کیا معلوم نہیں ہے یہ کتنی نقصان دے چیزیں اگر آپ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہو تو جسمانی نقصان کے ساتھ آپ اپنے آپ کو خود جہنم کا عیدن بناتے ہو حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ آپ حج سے فارغ ہوئے فرماتے ارے میرے دل میں شوق پیدا ہوا میں نے جاننے کی کوشش کی کہ کس کس کا حج اللہ نے اس سال قبول کیا اور کون ہے جن کے حج کو اللہ نے مردود قرار دے دیا فرماتے حج سے فارغ ہوا میں نے خانے کعبہ کا تواف کیا غلاف کعبہ سے لپٹ کر میں نے دعا کی کہ مولا میں جاننا چاہتا ہوں تو مجھے بتا کہ وہ کون کون ہے جن کے حج اس سال مقبول ہوئے اور کون ہے جن کے حج کو رد کر دیا گیا فرماتے دعا کر کے اپنے کمرے پر گیا کانے پیرے سے فارغ ہونے کے بعد جب تک اللہ نے توفیق دی عبادت کرتا رہا فراق لگ گئی سو گیا جب میں سویا تو کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا مالک بن دینار تو جاننا چاہتا ہے کہ اس سال اللہ نے کس کس کے حج کو قبول کیا تو سن ہر غریب کے حج کو ہر امیر کے حج کو ہر دہاکی کے حج کو ہر شہری کے حج کو ہر پڑے لکھے کے حج کو ہر بے پڑے لکھے کے حج کو ہر جوان کے حج کو ہر بوڑے کے حج کو اللہ نے اس سال ہر مرد و عورت کے حج کو قبول کر دیا اس سال جتنے حج پر آئے تھے سب کا حج قبول ہو گیا سوائے ایک بندے کے فرماتے جب میں نے یہ سنا آنکھ کھل گئی میری دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا کہیں وہ ایک میں ہی تو نہیں کہ جس کے حج کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہو فرماتے پھر کہاں دل کو قرار و چین ملتا میں رات بھر روتا رہا اسی حالت میں میرا دن بھی گزر گیا جب دوسری رات آئی میں بستر پر گیا اللہ کی بارگاہ میں توبر استغفار کرتا کرتا سویا تو کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا مالک بن دینار ارے تو کیوں پریشان ہوتا ہے وہ جس کا حج مردود قرار دے دیا گیا وہ تو نہیں ہے بلکہ بلکہ سے ایک شخص آیا ہے محمد ابن حرون بلخی اس کا نام ہے اللہ نے اس سال اس کے حج کو ریجیکٹ قرار دے دیا ہے اس کے حج کو اس کے موں پر مار دیا گیا حضرت مالک بن دینار فرماتے جب میں نے سنا تو دل کو کچھ قرار آیا کہ وہ میں نہیں لیکن فرماتے پھر جستجو پیدا ہوئی کہ وہ کون ہے محمد ابن حرون بلخی کون میں ذرا جا کر اس سے ملاقات کروں دیکھوں تو سہی کہ اس کے حج کو اللہ نے کیوں مردود قرار دے دیا فرماتے میں تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچا جہاں بلخ والوں کا قافلہ ٹھہرا تھا میں نے اسے پوچھا کہ تم میں محمد ابن حرون بلخی کون ہے تو شہر بلخ والوں نے کہا کہ آپ اسے کیوں تلاش کرتے ہیں آپ نے فرمایا میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں میں جاننا چاہتا ہوں وہ ہے کون تو قافلے والوں نے کہا کہ اس سے کیا پوچھو کہ ہم بتاتے ہیں وہ کون ہے ہم جتنے آئے ہیں نا ہم میں سب سے نیک محمد ابن حرون بلخی ہے چالیس سال ہو گئے ہم نے کبھی اس کو بنا روزے کے نہیں دیکھا چالیس سال ہو گئے ہر سال وہ حج ادا کرتا ہے چالیس سال ہو گئے کبھی کسی سے فضول گوئی اس نے نہیں کی ہے چالیس سال ہو گئے کبھی آسمان کی طرف نظر اٹھا کر اس نے دیکھا نہیں ہے چالیس سال ہو گئے کبھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا نہیں ہے اور کیا کیا بتائیں ہم محمد ابن حرون بلکی کے بارے میں حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں ہر کوئی اس کی تعریف کرتا تھا اور میرے دل کے اندر یہ جستجو تھی کہ بھلا جانو تو صحیح ایسے عابد و زائد و نیک و پارسا بندے کے حج کو اللہ نے مردود کیوں قرار دے دیا آپ نے فرما مجھے بتاؤ تو صحیح محمد ابن حرون بلکی ہے کہا تو لوگوں نے کہا وہ تو آبادیوں میں نہیں رہتا جاؤ تلاش کرو کہیں بیابان میں مل جائے گا آبادیوں سے دور تمہیں کہیں مل جائے گا آپ فرماتے میں اس کو تلاش کرنے کے لئے نکلا خانے کعبہ سے دور ایک آبادی تھی اس آبادی کی طرف گیا وہاں آگے اور چلتا چلا گیا ایک ویران علاقہ تھا اس ویران علاقے میں میں نے دور سے ایک شخص کو دیکھا ایک شخص مجھے ایک پیر پر کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہوا نظر آیا فرماتے قریب گیا تو میں نے اس کا حال دیکھا اس کا دائیں ہاتھ کٹا ہوا تھا ہاتھ کے اندر سراغ تھا سراغ کے اندر جو ہے جنزیریں پڑی تھی اس جنزیر کو اس نے گلے میں ڈال رکھاتا اس کے پیروں میں بیڑیاں پڑی تھی اور وہ اللہ کے ذکر میں مشغول تھا فرماتے جب میں قریب اس کے گیا وہ ذکر سے فارغ ہو گیا اور میرا انتظار کرنے لگا جب میں قریب پہنچ کر سلام کرتا ہوں محمد ابن حرون بلقی نے کہا اے آنے والے بتا تو کیوں آیا ہے تیرا نام کیا ہے آپ فرماتے میں نے اتنا تعرف کروایا اس کے بعد کہا اس نے کہا بتا میرے لئے اللہ کا کیا پیغام ہے آپ فرماتے میں سمجھ گیا کہ اس کو یہ پتا چل گیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں اللہ کا پیغام سنانے کے لئے آیا ہوں تو آپ نے کہا میں بہت افسوس کے ساتھ کے کہنا چاہتا ہوں اجسال اللہ نے ہر کسی کے حج کو قبول کیا سوائے ایک تیرے اے محمد ابن حرون بلقی مجھے بتا آخر اللہ تیرے حج کو قبول کیوں نہیں کرتا اتنا سننا تھا کہ وہ دہارے مار کر رونے لگا اس نے کہا مالک بن دینار تم جاننا چاہتے ہو کہ اللہ نے میرے حج کو قبول کیوں نہیں کیا سن لو دراصل چالیس سال پہلے کی بات ہے میں عادی شرابی ہوا کرتا تھا ہر رات اپنے گھر شراب کے نشے میں دھت ہو کر لوٹا تھا اسی طرح سے زندگی گزر رہی تھی شرابیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا شرابیوں سے دوستی یاری تھی کبھی میں پلاتا تھا کبھی وہ پلاتے تھے زندگی اسی ماحول میں گزر رہی تھی ایک رات شراب کے نشے میں دھت میں اپنے گھر آیا دروازے پر دستک دی میری بیوی نے دروازے کو کھولا میں جب کمرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا تن نور جل رہی تھی اس کے اندر لکڑیاں تھی جس کی لپکیں باہر نکل رہی تھی اور اس کے بگل میں بیٹھی میری ماں جو تھی وہ روٹیاں بناتی تھی جب مجھے شراب کے نشے میں لڑکڑاتا ہوا میری ماں نے دیکھا تو میری ماں نے وہیں سے آواز دے کر کہا اے بیٹے آخر تو توبہ کب کرے گا تو بھلا کب صدرے گا ارے تو جیسی اولاد کے ہونے سے بے اولاد ہونا کتنا اچھا ہے تجھے تو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ ماہ رمضان کا چاند ہو گیا ہے میں سہری کے لیے روٹیاں بناتی ہو کل جب صبح ہوگی تو شہر بلک کے لوگ اٹھیں گے سہری کریں گے کل دن کا روزہ رکھیں گے لیکن تیری صبح ہوگی تو تو شراب کے نشے میں دھت ہوگا تجھے نہ اپنی خبر ہے نہ دنیا کی خبر ہے آخر تو توبہ کیوں نہیں کر لیتا ہے تو جیسی اولاد سے تو بے اولاد ہونا اچھا تھا فرماتے جب میری ماں کی زبان سے کلمات نکلے مجھے برداش نہ ہو سکا میں قریب جاتا ہو اور میں نے اپنی ماں کو اسی دائیں ہاں سے دھکا دے کر تنور کے اندر گرا دیا اللہ افتبر جب میری ماں تنور میں گری اس کی چیخیں بلند ہو گئی میری بیوی نے لپکر مجھ کو پکڑا ہے کیچ کر لے گئی ایک کمرے میں مجھ کو بند کر دیا میں شراب کے نشے میں دھتا مجھے کچھ بھی خبر نہیں ہے جب صبح ہوئی میں نے دروازے پر دستک دی بیوی نے کہا میں دروازہ نہیں کھولوں گی میں نے کہا ہر صبح تو تو کھول دیتی ہے آج دروازہ کیوں نہیں کھولتی ہے تو میری بیوی نے کہا ظالم تجھے معلوم نہیں ہے رات شراب کے نشے میں دھت تو نے کیا کیا آرے تو نے اپنی بوڑی ماں کو تنور کے اندر ڈال دیا تیری ماں جل بھن کر راہ کھو چکی ہے میں نے کوشش کی لیکن میں بھی اسے نہ بچا سکی اللہ افتبر محمد ابن حارون بلکی کیا کو سیاں سوجاری تھے اور اپنی داستان بیان کرتا جاتا تھا کہتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کو تنور میں ڈال دیا جب صبح بیوی نے دروازہ نہ کھولا میں دروازے کو اکھار کر باہر آتا ہوں میں پن نور کے قریب گیا جا کر دیکھتا ہوں رات جلتی لکڑیاں کوئلے میں تبدیل ہو گئی تھی اور انہی لکڑیوں کے درمیان میں میری ماں کے جسم کا دھانچہ بھی کوئلہ بن چکا تھا کہتے ہیں میں نے فوراں جو ہے ایک چاکو اٹھایا ہے جس ہاتھ سے ماں کو دھکا مارا تھا میں نے اپنے ہاتھ کو کارڈ ڈالا ہے پھر سلاخیں گرم کی ہیں اس کے بعد میں نے اپنے اسی ہاتھ میں سراغ کیا ہے اس میں جنزیریں ڈالی ہیں اس کو گلے میں ڈال لیا میں نے اپنے پیروں میں بیڑیاں ڈال لی آج چالیس سال کا عرصہ گزر گیا ہے میں نے کسی سے فضول باتیں نہیں کیے میں چالیس سال سے مسلسل روزے میں ہو جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو چند قطرے پانی کے پی کر افطار کر لیتا ہو ہفتے میں ایک بار دو تین لکمیں کھا کر کھانا کھا لیتا ہو چالیس سال ہو گئے ہیں ہر سال حج کے لیے آتا ہو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہو لیکن ہر سال اللہ کسی نہ کسی بندے کو میرے پاس بھیجتا ہے اور وہ مجھے آ کر یہ بتاتا ہے اللہ نے تیرے حج کو رد کر دیا ہے اللہ نے تیرے حج کو مردود قرار دے دیا اے سرکار مدینہ علیہ السلام تو تسلیم کے پیر دیوانو حوت مالک بن دینار فرماتے اتنا سننا تھا کہ مجھے خود اس پر غصہ آ گیا میں نے اس پر لانت ملامت کرنی شروع کر دی اتنا بڑا گناہگار ماں کا قاتل تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھے ماں فرما دے ارے تو جیسی بدبخت اولاد میں نے نہیں دیکھی میں نے چند جملے کہے پھر وہاں سے چلا گیا میں چلا تو جانا چاہتا تھا لیکن دل نہیں مانا ایک دیوار کی آر میں کھڑے ہو کر میں دیکھتا رہا محمد ابن حرون بلقی روتا جاتا تھا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا تھا اے آسمانوں کے مالک اے زمین کے مالک اے گناہگاروں کو بخشنے والے اے آسمان سے پانی برسانے والے اے زمین سے سبزہ اگلنے والے اے بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی معاف کرنے والے تو میرے گناہ کو کیوں نہیں معاف کرتا ہے میں چالیس سال سے تجھے مناتا ہو اور تم مانتا نہیں ہے اے اللہ جو سزا دینا ہے زمین پر دے دے لیکن مجھے آخرت کی سزا سے بچا لے کہتے وہ روتا جاتا تھا مجھے خود اس کے حال پر رہما گیا میں واپس اپنے کمرے میں چلا گیا رات عبادت سے فارغ ہو کر جب میری آنکھ لگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور میرے آقا نے آ کر مجھ سے کہا اے مالک بن دینار تو نے ایسا کیوں کیا اللہ کی رحمت سے اللہ کے بندوں کو مایوس نہ کر کیا ضرورت تھی محمد ابن حرون بلکی کے پاس تجھے جانے کی اگر تُو چلا ہی گیا تو اب کل بھی واپس جانا میرا حکم ہے اور کل جا کر محمد ابن بلکی سے کہہ دینا اللہ تعالیٰ نے اس کے اس سال حج کو قبول فرما لیا ہے اللہ نے اس کو معاف فرما دیا ہے لیکن اسے یہ بھی کہہ دینا کہ تُو نے اپنی ماں کے ساتھ جو کیا ہے وہ معاف نہیں کیا جائے گا تجھے اس گناہ کے بدلے تین دن تین راہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا اس کے بعد اللہ تیری ماں کے دل میں تیری لی محبت پیدا فرمائے گا اور پھر تیری ماں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرے گی اور پھر اللہ تجھے جہنم سے نکالے گا تیری ماں ہاتھ پکڑ کے تجھے جنت میں لے کر جائے گی اے مسلمانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں شراب پی کر جس نے ماں پر ظلم کیا تھا چالیس سال تک وہ گریوں زاری کرتا رہا اللہ رب عزت نے نہ اس کے حج کو قبول کیا نہ اس کی عبادت اور ریاضت کو قبول کیا آج قوم مسلم کے وہ نوجوان جو شراب پی کر اپنی ماں کو بڑی بڑی لال لالا کے دکھاتے ہیں آج قوم مسلم کے وہ نوجوان جو شراب پی کر اپنے باپ کو جھرکیاں دیتے ہیں آج جو نشاور چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں نہ ماں باپ کی پرواہ کرتے ہیں نہ بھائی بہنوں کی پرواہ کرتے ہیں ذرا سوچے ان کی سفارش کون کرے گا ارے وہ جو توبہ کیے بغیر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں جن کے نام عامال میں سوائے جمعہ کی چندر کاتو کے کوئی سجدہ بھی نہیں ہے کبھی قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے جن غات اللہ اور اس کے محبوس حسم کی نافرمانی اور بغاوتی ہے ان کا پرسان حال کون ہوگا اے مسلمانوں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آؤ توبہ کر لو آؤ پلٹ آؤ ان تمام برائی کی چیزوں کو چھوڑ دو بد اخلاقی سے توبہ کرو بد کرداری سے توبہ کرو حرام لقموں سے توبہ کرو ایک دوسرے کی غیبت و چگلی سے توبہ کرو جھوٹ بولنے سے توبہ کرو اور بڑی بڑی برائیاں وہ تمام چیزیں جو حرام ہیں ان حرام چیزوں سے توبہ کرو یاد رکھنا زندگی بہت مقتصر ہے سگریٹ پی کر گزارو گے تو بھی گزر جائے گی اور اگر بچ کر گزارو گے تو بھی گزر جائے گی گھٹکا ماوہ زردہ بینا کھائے گزارو گے تو بھی گزر جائے گی اور کھا کھا کر گزارو گے تو بھی گزر جائے گی اب فیصلہ آپ کا ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے زندگی گزارنا ہے یا اپنے نفس پر قابو کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر کے زندگی گزارنا ہے آخری بات ترس کروں اجازت ہے آپ کی ازان زہر کا وقت قریب ہو چکا ہے لیکن یہ بات بھی میں بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں اجازت ہے آپ کی میرے پیارے آقال صلات و تسلیم کے پیردیوانوں آج پوری دنیا میں جو زلتیں ہیں رسوائیاں ہیں ظلم ہے زیادتی ہے تباہی ہے بربادی ہے یہ کیوں ہے یہ سب ہمارے اور آپ کے عامال کا نتیجہ ہے ہم عرض کرتے ہیں مولا ہمارے حال کو دیکھ اے مولا ہمارے حال کو دیکھ اے مولا ہمارے حال کو دیکھ اللہ فرماتا ہے بندے اپنے عامال کو دیکھ بندے اپنے عامال کو دیکھ اور یقیناً عامال اچھے تھے اللہ نے حال بھی اچھا تا فرمایا تھا جانتے ہو اسی ہندوستان کے امرت سر کا واقعہ ہے بس اسی پر گفتگو کو تمام کروں گا امریت سر سے حاج اسماعیل صاحب خود کہتے ہیں کہ میں عمرہ کرنے کے لئے گیا توجہ ہے نا آپ کی حاج اسماعیل صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں عمرہ کرنے کے لئے گیا عمرے سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ شریف پہنچا مدینہ شریف میں میرا قیام ایک ہوتل میں تھا رات جب کھانے کے لئے دسترخان پر بیٹھتا تو مدینہ کی ایک بلی کہیں سے گمتی فرتی میرے دسترخان پر آ جاتی تھی فرماتے جب وہ بلی آ کر بیٹھ جاتی تو میں بعد میں کھاتا تھا مدینہ کی بلی کو پہلے کھلایا کرتا تھا نسبت کی بنیاد عدب کرتا فرماتے ایک رات دو رات تین رات جب بھی رات کھانے کو بیٹھتا بلی آ جاتی پہلے اس کو کھلاتا پھر کھاتا میں آخری تین دن رہ گئے تھے اپنے ملک واپسی کا وقت قریب تھا فرماتے رات بلی آ کر بیٹھی میں روٹیاں توڑ رہا تھا میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ بلی مجھ سے بہت گھل مل گئی ہے یہ بلی مانوس ہو گئی ہے کیا ہی اچھا ہو کہ اس بلی کو مدینہ کی نشانی کے طور پر میں اپنے وطن لے کر چلا جاؤں لوگوں کو دکھاؤں گا کہ مدینہ کی بلی لے کر آیا ہوں فرماتے میرے دل میں خیال پیدا ہوا ابھی روٹیاں توڑ رہا تھا کہ بلی میرے دستر خان سے اٹھی اور واپس چلی گئی فرماتے مجھے سمجھ میں نہیں آیا روز رات میرے ساتھ کھاتی تھی آت چلی گئی کہتے ہیں بہرحال میں کھانے سے فارغ ہوا اس کے بعد کچھ دیر آرام کی پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا جب جالی مبارک پر پہنچا درود و سلام پڑھنے کے لئے تو دیکھا مجھے وہ بلی حضور کی جالی مبارک کے قریب بیٹھی وی نظر آئی میں نے دیکھا غور نہیں کیا توجہ نہیں دی میں نے دیکھا بلی کو چلا گیا نماز فجر کے وقت آیا تو بلی جالی مبارک کے پاس دوبارہ بیٹھی دیکھی زہر میں آیا تو بلی وہیں تھی اثر مغرب اشاہ میں آیا تو بلی وہیں تھی رات دستر خان پر کھانے بیٹھا تو آج بلی نہیں آئی فرماتے دن میں میں نے جا کر بازار سے پنجرہ بھی خرید لیا کہ اسی میں رکھ کر بلی کو لے جائیں گے لیکن یہ دل میں بات آئی تھی کسی کو بتایا نہیں تھا فرماتے تیسری رات آ گئی تین راتیں گزر گئی بلی آئی نہیں میں اسے جالی مبارک پر بیٹھا دیکھتا میں نے سمجھا کہ اس کا ٹھکانہ یہی ہے میں نے سمجھا یہ شاید یہی بیٹھتا یہ اس دور کی بات ہے جب بلییاں بھی حضور کی جالی پر محبت سے حاضری دیا کرتی تھی اب تو انسانوں پر پابندی لگائی جاتی ہے اب تو انسانوں پر بھی پہرے ہیں بلی کو وہیں اٹھتا بیٹھتا دیکھا فرماتے ہیں کہ میں تیسری رات تھی واپس آیا کمرے میں میں عبادت کرنے کے بعد لیتا آنکھ لگ گئی صبح کو نکلنا تھا فجر کے بعد آخری سلام پیش کر کے چلا جاتا فرماتے ہیں کہ رات مستر پر لیتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لیاتے ہیں فرماتے ہیں میرے آقا جب خواب میں تشریف لائے میں نے قدموں کا پکڑ لیا اے آقا میرے مقدر تو ایسے نہ تھے کہ آپ مجھ جیسے گناہگار کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اپنا دیدار کراتے اے آقا اس سے بڑی دولت کونسی ہو سکتی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے مبارک کو فیر لیا آقا کے چہرے پر جلال تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے حاجی اسماعیل تو تو اس لائق نہیں تھا کہ ہم تجھے اپنے جلوے دکھاتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں آنا پڑا تو میں نے ارس کی آقا جب میں اس لائق نہیں تھا تو آپ کیوں آئے کیوں کر آپ کو آنا پڑا میں اس لائق نہیں تھا میں گناہگار و سیاہ کار جامتا ہوں پھر آخر کس وجہ سے آپ کو آنا پڑا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حاجی اسماعیل تجھے تو اس بات کی اجازت ہے کہ تُو اپنے وطن جاؤ لیکن تجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تُو میرے شہر کی بلی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ بلی کو ساتھ لے جانے کا ارادہ چھوڑ دے تو اپنے جانے کی تیاری کر عرض کرتے آقا میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں تھا رائے مشورہ بھی نہیں کیا تھا یہ خیال تو دل میں آیا تھا اے آقا آپ کو کیسے خبر ہو گئی آپ کو کس نے بتا دیا کہ میں دلی بلی کو ساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اسماعیل آج کی بات نہیں ہے ارے تین راتوں پہلے تیرے دل میں یہ ارادہ آیا تھا وہ بلی اسی وقت سے آ کر میری جالی سے لپٹ گئی ہے اور دن رات رو رو کر ایک ہی معروضہ ہے آقا اپنے شہر سے جانے نہ دینا اپنے شہر سے جانے نہ دینا میں مدینہ میں بھوکا رہنا گوارہ کر سکتی ہو مدینہ میں پیاسا مرنا گوارہ کر سکتی ہو آپ کا مدینہ چھوٹ جائے میں گوارہ نہیں کر سکتی ہو آقا فرماتے تین دن ہو گئی ہے وہ بلی میری جالی کو چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں ہے اے مسلمانوں میں پوچھتا ہو ارے وہ میرے آقا اور رحمت اللی العالمین آقا جو بلی کی فریاد سنتے ہیں ہم گناہگاروں کی کیا فریاد وہ نہیں سنیں گے ہم نے خود اپنے کنیکشن کو کمزور کر لیا ہم نے خود اپنی محبتوں کو ختم کر دیا ورنہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو لیکن خبر کب ہوگی بلا شبہ واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے بس اتنا تو ہو کوئی جو یاد کرے دل سے بس اتنا تو ہو کوئی جو یاد کرے دل سے ہمیں اس اجتماع سے جانا ہے تو رجوع کر کے جانا ہے توبہ کر کے جانا ہے پلٹ کر جانا ہے اپنے دامن پر لگے گناہوں کے داگ دبوں کو صاف کر کے اپنے دلوں کو نبی کی محبت کا مدینہ بنا کر جانا ہے اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق دو فیل سب سے پہلے مجھے اس کے بعد آپ تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے درمیان گفتگو مجھ سے جانے ان جانے میں کسی طرح کی غلطی خامی ہو گئی آپ سب کو اور بالخصوص علماء اکرام کو گواہ بنا کر سچ دل سے توبہ کرتا ہوں رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو قیامت میں ہمارے لئے ہمارے والدین کے لئے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَادُ